آپ کا ویویک کہاں ہے کتنے لوگوں کو سمجھے ویویک کہاں ویویک یہاں پہ آپ کا ویویک کہاں ہے یہاں پہ ویویک کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ کی کانچنس جس سے آپ ڈسیزن لیتے ہو جس ویویک سے آپ فینسلا کرتے ہو پرمیشور آپ کے ویویک کو مجبوط کرنا چاہتا ہے مالو آپ کے سامنے شراب پڑی ہے اگر ویویک کمزور ہوگا تو آپ فٹا فٹ سے اٹھائیں گے اور پی جائیں گے اگر آپ کوئی ایسا نوجوان کوئی ایسا ینگ لڑکا ہے آپ کو بیبیچار کے لیے ایک opportunity ملتی ہے آپ فٹا فٹ سے بیبیچار میں بھاگ جائیں گے کیونکہ آپ کا ویویک کمزور ہے پرمیشور کی سچائی کو جاننے کے بعد بھی آپ سچائی پر کھڑے نہیں رہیں گے کارن کیا نہ تو آپ آتما میں مضبوط نہ آپ اپنے ویویک میں مضبوط آپ کے برین میں پرمیشور نے پاور دی ہے آپ کے برین میں پرمیشور نے طاقت دی ہے اس لیے اپنے برین کو اپنی ویویک پاور کو آپ یوز کریں صحیح چیزوں کے لیے اپنے ویویک کو استعمال کریں آپ کا ویویک آپ کو بلیسٹ کرے گا بولو حلیلویہ ایک سینٹسٹ ہوا کتنے لوگوں کو پتا آئیسٹائن ایک بہت بڑا سینٹسٹ ہوا جس نے سائنس کی دنیا میں بہت نام بنایا اس نے ریسرچ کی ایک خوج نکالی کہ جب ہم چیزیں اوپر پھیکتے ہیں نیچے کیوں آتی ہے گریوٹی آئیسٹائن آئیسٹائن بہت بڑا سینٹسٹ ہوا اور جب وہ مرا تو ایک ڈاکٹر نے اس کا دماغ چوری کر لیا اور اس کے دماغ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا جس نے اس کا دماغ چوری کیا تھا اس کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کو لیگلی اس پر بہت سارے ایکشنز لیے گئیں کیونکہ اس نے ایک سینٹسٹ کا دماغ چوری کر لیا لیکن اس نے ریسرچ کیا اس نے کیا ریسرچ کیا کہ آئیسٹائن کا جو دماغ تھا وہ دوسروں لوگوں سے بہت فرق تھا اور ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ ہر ویقتی کا برین جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرنا چاہیے لیکن آئیسٹائن کا جو دماغ تھا صرف دس پرسنٹ کام کیا دس پرسنٹ دماغ یوز کیا اور دنیا کا سب سے بڑا وگیانک بڑا اگر سو پرسنٹ دماغ یوز کر لیتا تو پرمیشر کو کھوج لیتا جوڑ سے بلو حالیلویہ صرف دس پرسنٹ برین یوز کیا اور سینٹسٹ بنا میں کہتا ہوں آپ کا تو ابھی تک دبا بھی نہیں کھلا وویک ایک ایسی پاور ہے جب آپ اسے صحیح یوز کریں گے آپ اس کا فل پائیں گے اگر لوگ لوگوں کا وویک سٹرونگ نہیں ایک بار دوسٹا آتما نکل گئی وہ پھر دوسٹا آتما کو انویٹیشن دیتے ہیں ایک بار پربو نے چنگا کر دیا وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے دوبارہ بیماری آتی ہے بائبل میں لکھا تمہارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے اپنے شریر پر دھیان دو پویتر آتما کے مندر کو ناش نہ کرو تمہارا شریر کیا ہے بولو سارے بولو کیا ہے تمہارا شریر تمہارے شریر میں کون رہتا ہے پویتر آتما کیا رہتا ہے تمہارے شریر میں آتما پرمیشر شریر میں نہیں اب آتما میں ہے اور وہ آتما کے روپ میں آپ کے اندر رہتا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ تمہارا شریر پویتر آتما کا گھر ہے اگر آپ شرعہ پیوگے تو آپ کس کا گھر برباد کر رہے ہیں پویتر آتما کا اگر آپ نشہ کرو گے کس کا گھر برباد کر رہے ہو اگر آپ غلط کام کرو گے کس کا گھر برباد کر رہے ہو اگر آپ پربو کا گھر برباد کرو گے تو آپ کا گھر جو دنیا میں ہے وہ اچھا رہے گا وہ سکھی رہے گا کوئی ویقتی چاہے وہ کرشن ہے چاہے وہ نون کرشن ہے کوئی مسیح ہے کوئی مسیح نہیں ہے ہر ویقتی کا شریر پویتر آتما کا مندر ہے چاہے وہ اس کو لیٹر آن سمجھے چاہے سالوں بعد سمجھے لیکن ہر گکتی کا شریر پویتر آتما کا مندر ہے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی جو میں نے بولا کچھ لوگ صوبہ اٹھتے ہیں چائے بیتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی صوبہ ہوتی ہیں بریک فاسٹ میں تباکو بریک فاسٹ میں بیڑی لنچ میں تباکو اور ڈینر میں شراب وویک کمزور کیا بلیسنگ پائیں گے کیا بلیسنگ پائیں گے پرمیشور نے کینسر سے چنگائی دی آپ پھر وہی پاپ کر رہے ہیں کیا دوبارہ کینسر نہیں آئے گا اگر پاپ کرو گے کیا دوبارہ بیماری نہیں آئے گی پرمیشور نے آپ کو دوشٹ آتما سے نکالا بائبل میں لکھا جب کسی ویقتی سے ایک دوشٹ آتما نکلتی ہے تو وہ سوکھی جگہوں پر گھومتی ہے اور جب اس گھر کو جھاڑا بہاڑا اور ساف ستھرا دیکھتی ہے تو اپنے سے بھی زیادہ خطرناک سات اشد آتمایں اور لے کر آتی ہے اور اس گھر کا پہلے سے بھی زیادہ برا حال کر دیتی ہے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی آپ ہمیشہ چنگا رہنا چاہتے ہو یا تھوڑے دنوں کے لیے کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں آپ دکھاؤ مجھے ایک بھی نہیں کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے ہر ویقتی اپنا پورا جور لگاتا ہے کہ میں نہ مروں میں ہمیشہ بنا رہوں ہم مرتے کیوں ہیں کیونکہ ہم پرمیشور کے گھر کا ناش کر رہے ہیں جس پرپس کے لیے پربو نے آپ کو شریر دیا ہے اس پرپس کو میسیوز کر رہے ہیں اس گھر کو میسیوز کر رہے ہیں مان لو آپ ساری رات سوتے نہیں گاڑی چلا رہے ہیں اور رستے میں گاڑی لگی ایکسیڈنٹ ہو گیا چوٹ لگی لوگ بولیں ارے یہ تو پربو کو مانتا تھا یہ تو چرچ جاتا تھا اس کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہتا لیکن پرابلم دیکھو پیچھے کاؤز کیا ہے ریزن کیا ہے کوئی شرابی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ مسیحی تھا لیکن اس کا کاؤز دیکھو اس کا قارن کیا تھا یہ دیکھو مرنا زبنے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم نے لانگ لائف جینا ہم نے بہت کام کرنا بھی ہمیں ایک بڑا مشن دیا گیا ایک بڑا بڑا پرمیشور نے ٹارگٹ دیا اس ٹارگٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے ہمیں موت ابھی نہیں چاہیے جوڑ سے بلو ہالیلویا کتنے لوگ لانگ لائف جینا چاہتے ہیں لمبی زندگی سب جینا چاہتے ہیں سب سب جینا چاہتے ہیں اسی سال کا اگر بزرگ بھی یہاں بیٹھا تو وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر رہا ہے I have to live long مجھے لمبی زندگی جینا ہے لیکن لمبی زندگی جینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو understand کرنا ہوگا کہ میں اس سنسار میں کیوں بھیجا گیا ہوں اور میرے شریر کی کی چائے پیو لیکن دو ٹائم پیو ہر ویلے چاہ پی جانی پھر کئی تاہتنا دیا روٹیاں ہی کھائی جان دے ایک بھائی میں نے دیکھا کمپیٹیشن کرتا ہے اسی روٹیاں کھا جاتا ہے اپنے شریر کا اگر آپ دھیان نہیں رکھو گے پرمشور کی چنگائی آپ کے لیے ورث ہے پربو نے آپ کو چنگا کر دیا اس کے کوڑے کھانے سے آپ چنگے ہو چکے ہشو مسئل کے نام میں لیکن اب آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنا اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھا کرو آپ کا شریر پوتر آتما کا کیا ہے مندر ہے مجھے ایک چیز بتاؤ جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں کیا وہ ہماری طرح دھابے کا کھانا کھاتے ہیں نہیں لیکن ان کی عمر لمبی ہوتی ہیں کیوں کیونکہ وہ وہ کھاتے ہیں جو پرمیشور نے انہیں ڈریکٹ دیا ہے جو اور سے بولو حالیلویہ پرمیشور نے آپ کو کیا دیا ہریان سبجیاں ہری سبجی بتاؤ مجھے کوئی فیکٹری بناتی ہری سبجی کہیں بھی چلے جو ہری سبجی ملے گی آپ کو ہرے فروٹس ملیں گے آپ کو اچھی اچھی چیزیں پرمیشور نے آپ کو دی ہے پربو نے دوائیاں بھی آپ کو بنا کے بھیجی ہے دوائی بھی خدا نے بنا کے بھیجی ہے ایک ایک پیڑ میں میڈیسن ہے ایک ایپل ایک سیب کھاتے ہو آپ اس میں بھی میڈیسن ہے ایک سبجی کھاتے ہو اس میں بھی میڈیسن ہے ایک روٹی کھاتے ہو اس میں بھی میڈیسن ہے آپ چائے پیتے ہو اس میں بھی میڈیسن ہے آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پرمیشور نے آل ریڈی آپ کو دوائی دے دی ہے لیکن آپ کی وویک میں وہ چیز نہیں ہے آپ کی کانشنز میں وہ چیز نہیں ہے جوڑ سے بولو حالیلویہ آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے شریر کا دھیان دکھو میں فاسٹنگ میں تھا میرے چالیس دن کے فاسٹنگ تھے فاسٹنگ کے دوران بھی میں تھوڑا فروٹ شام کو جرور کھاتا تھا کچھ لوگ فاسٹنگ کھولتے ہیں پرانٹھوں کے ساتھ تلی چیزوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ اگر ایسے فاسٹنگ کھولو گے تو ایک باری فاسٹنگ رکھ پاؤ گے زندگی میں پھر کبھی فاسٹنگ نہیں رکھو گی لیکن جب بھی آپ فاسٹنگ کھولو لائٹ کھولو فاسٹنگ فروٹ کے ساتھ کھولو آپ کا پیٹ کھالی ہوتا ہے نیتے اندر آپ کے پیٹے میں ٹرائفک ہوتی ہے سگنل دینے والی اب یہ چیز ادھر جائے گی یہ چیز کڈنی میں جائے گی یہ چیز لیور میں جائے گی ٹرائفک والے سیٹی مار رہے ہیں سگنل دے رہے ہیں ہاں ابھی پانی آ رہا ہے کدھر بھیجنا ہے ہاں جی ادھر بھیج دو ابھی کھانا آ رہا ہے کدھر بھیجنا ہے ادھر بھیج دو آپ کے اندر ٹرائفک ہے لیکن جیسے ہی آپ نے چائے پی ٹرائفک والے مر گئے جیسے ہی آپ نے تلی چیزیں کھا ہی ٹرائفک والے اب کوئی سگنل نہیں کوئی چیز کدھر جاری ہے کدھر جاری ہے کسی کو کوئی مالم نہیں اس لیے بائبل کہتی ہے تمہارا شریر پوتر آتما کا مندر ہے گھر ہے اس کو برباد نہ کرو جوڑ سے بولو حلیلویہ آج سے جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں کبھی آپ کو خدا نشے سے نہیں چھڑائے گا کیونکہ وہ آپ کے وویک کی بات ہے آپ کا فینسلہ ہے آپ اگر کہوگے پرمیشر میں نے چھوڑنا ہے تو پرمیشر آپ کے وویک کو چارج کرے گا بیٹری چارج ہوگی آپ کی سوچ بڑے گی اگر میں نے ایک بار پراتھ نہ کرتی میں دوسری بار پریر نہیں کروں گا ایک بار میں نے دوسری بار دوسری بار دوسری آتما نہیں آپ چاہے کتنا ہلتے رہو آپ کتنا پیچھے لٹتے رہو کہ اپوسٹل جی ہماری طرف دیکھیں میں یہاں پر وچن آپ کو سنا رہا ہوں یہ وچن باتیں نہیں یہ وچن پرمیشر کا آتما ہے اور آتما آپ کو ایسا بنائے گا کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا آپ میری مدد کریں گے جوڑ سے بلو حلیلویہ سیوکائی کیسے بڑے گی اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اوہ میں اوہ ہی اوہ ہی دو ہزار تے نظار لوگ کانوں میں ہی سامبھی جا رہے ہیں اوہ انہوں پھڑ لو اوہ انہوں پھڑ لو پھر آگی پھر کردتی اوہ پھر بیمار ہو گیا پھر ہو دیتے ہاتھ رکھو ایسے آپ کبھی بلیس نہیں ہوں گے ایسے آپ کا وشواز گرے گا آپ کے من میں وچار رہے گا میں نے تو پریر کرالی میں ٹھیک نہیں ہوا بیمار کیوں ہوئے ریزن دیکھو کیا ہے کیونکہ آپ نے پھر وہی کام کیا جس سے پرمیشر نے آپ کو روکا تھا پھر وہی گلتی کی جس سے خدا نے آپ کو روکا تھا آج وعدہ کرو پرمیشر میں گلتی نہیں کروں گا میں اپنے آپ کا دھیان رکھوں گا میں پراتھرہ کروں گا میں فاسٹنگ کروں گا میں وشواز کے ساتھ چلوں گا ہنڈر پرسنٹ آپ کی لائف کو خدا چینج کرے گا جوڑ سے بلو حالیلویہ جوڑ سے بلو حالیلویہ اس لیے ڈرنا نہیں وچن میں لکھا ہے مت ڈروں مت گبراؤ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں افیشیوں کی کتاب میں پربو میں اور اس کی سامرتھ میں تکڑے ہو جاؤ پرمیشر کے سارے ہتھیار لے لو تاکہ تم شیطان کی یکتیوں کے سامنے کبھی میں نے آپ کو بولا کہ میں بیمار ہوں میرے لئے پراتھ نہ کرو بولا کبھی میں نے کبھی میں نے بولا کہ مجھے فننیشل پرابلم ہے فاسٹنگ کے دنوں میں وچن کے دوران آتما کے دوران پرمیشر نے مجھے سکھایا ہے کہ کس طرح سے جیت پانی ہے میرے اندر ایسا بلیو پربو نے دے دیا میرے اندر ایسا وویک پرمیشر نے دے دیا میں ہر بڑے پہاڑ کو بھی گرانے کی طاقت رکھتا ہوں جوڑ سے بلو حالیلویہ ایسا پرمیشر آپ کو بنانا چاہتا ہے جیسا آپ کا سپیرچول فادر ہوگا خدا آپ کو ویسا بنانا چاہتا ہے کتنے لوگ سٹرونگ بننا چاہتے ہیں مضبوط اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو ایک ایک وچن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لینا شروع کرو ایسے بات نہیں بنے گی سنا ادھر سے سنا ادھر سے نکال لیا نہیں سٹرونگ مضبوط بننا آپ نے جو ویقتی ویویک میں سٹرونگ ہوگا جس کا ویویک سٹرونگ ہوگا اس کو کچھ پتانے کی ضرورت نہیں اے چیز ایدہ ہوگی اے چیز ایدہ ہوگی ارے جدا ادھر جانا بھائی اس چیز کو دیکھنا وہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے اس کو پانی کی ضرورت اس کو روٹی کی ضرورت اس کو یہ چاہیے وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کا ویویک جب سٹرونگ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویویک اور میرا ویویک سیم ہو رہا ہے آپ میری آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اپسٹل جی کو کیا چاہیے understanding شمی میرے چھوٹے بھائی شمی اور میں نے پوری دنیا گھومی امریکہ کینڈا انگلینڈی ہر دنیا کا دیش ہم نے وزٹ کیا منسٹری کی ہماری دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ تم ٹوینس ہو تمہاری اتنی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے آنکھوں آنکھوں میں ہم ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں ایک باڈی لینگویز سے پتا چل جاتا ہے اپوسٹل جی اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں شمی اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ چرچ میں آگے آپ ایک آتما ہو گئے آپ ون سپیرٹ ہو گئے اور جب آپ ون سپیرٹ ہو گئے آپ لوگ آپ مجھ سے الگ نہیں آپ میرے بہن بائی بن چکے ہو اب آپ پرمیشر کی سنتان بن چکے ہو آپ جو سپیرٹ میرے میں جو سوچ مجھ میں وہی سوچ آپ میں بھی آنی چاہیے وہی جیتنے والا وہی آشش پانے والا وہی وکٹوریس سپیرٹ آپ میں بھی ہونا چاہیے اس لئے پربو میں اور پربو کی سامرت میں تکڑے ہو جاؤ کتنے لوگ سٹرونگ بننا چاہتے ہیں آمین پربو تھوانو دیکھ رہے ہیں توڑے دلانو دیکھ رہے ہیں توڑے منانو اور جانچ رہے ہیں کہ میرے لوگ میرے پیار لئے ہیں کتنا رو رہے ہیں کتنا میری ورشپ کر رہے ہیں کس طریقے میں میرے سامنے چلا چلا کے آتما دے وچھ پراتھنا کر رہے ہیں اور توڑی اے ہی آتما وچھ کیتی ہوئی پراتھنا اس دیش نو بدلنواستے جاری ہے شماسید نام چھے اس لئے پربو میں اور پربو کی سامرت میں تکڑے ہونا ہے موسیقی